دوستو ہم سبھی سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور ہمارا جتنا بھی پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے سمارٹ فون میں سیو ہوتا ہے جیسا کہ ہماری جو ایمیلز، ہمارے پاسوئرڈ، ہمارے بینک کے اکاؤنٹس اندر اور بہت ہی پرسنل چیزیں جو ہم اپنے موبائل فون میں سیو رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل فون کبھی ہیک نہیں ہو سکتا اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ فون کبھی ہیک نہیں ہو سکتا تو شاید آپ غلطی پہ ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ابران ہے اور آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضروں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کون کون سے ایسی وجہ ہے جس سے ہمارا موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے اور کون سے ایسی پانچ نشانیاں ہیں جن سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا موبائل فون کسی نے ہیک کر لیا ہے یا ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا موبائل فون ہیک ہے تو اگر آپ بھی یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیں دوستو سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر ہمارا موبائل فون ہیک کیوں ہو جاتا ہے کون کون سے ایسی وجہ ہے جس سے ہمارا موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے اور دوسری بات کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا موبائل فون ہیک ہے اور تیسری بات یہ کہ اگر ہمارا موبائل فون ہیک ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم ہیکر سے کیسے جان چھڑا کے اپنے موبائل فون کو دوبارہ سیو کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ کون سے ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا موبائل فون ہیک ہوتا ہے دوستو اکثر ہم کسی دوسرے کا موبائل فون ہیک کرنے کے لیے اپنے موبائل فون میں کافی زیادہ سپائی ایپس کو انسٹال کر لیتے ہیں تاکہ ہم دوسرے کے موبائل فون کو ہیک کر لیں تو یہاں پہ مسئلہ تو یہ ہے کہ دوسرے کا موبائل فون شاید ہیک ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن آپ کا موبائل فون ہیک ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ جتنی بھی ہیکنگ سپائی ایپس ہیں ان سب میں ایک وائرس ہوتا ہے جو بھی ڈیویلپر ان کو کریٹ کرتے ہیں وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں ان کا غلط استعمال کر سکتے ہیں تو کبھی بھی بھول کہ آپ نے سپائی ایپس اپنے موبائل فون میں انسٹال نہیں کرنی اور دوسری ہم سب کی فیورٹ چیز فری پبلک وائی فائی نیٹ ورک دوستو یہ چیز بھلا ہمیں کیسے بری لگ سکتی ہے ہر پبلک فری وائی فائی جو ہے وہ سیو نہیں ہوتا اگر یہ ائرپورٹ پہ ہے یا کوئی بھی اوفیشل ادارہ ہے اس کی طرف سے آپ کو وائی فائی دے رہا ہے کوئی تو اس سے آپ کونیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی فری کا وائی فائی آپ دے رہا ہے آپ اس پہ ٹرس نہیں کریں اور اس کے ساتھ کونیکٹڈ نہ ہوں تاکہ آپ کی جو لوکیشن ہے آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ اس تک نہ جائے جیسے آپ وہاں پہ چیک ان کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنا ڈیٹا ہے اس کو وہاں پہ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے چیک ان کرنے کے ساتھ ہی آپ کے موبائل فون کی جو لوکیشن ہے وہ ڈائریکٹ اس کے پاس چلی جاتی ہے مطلب جیسے آپ چیک ان کریں گے تو آپ کا جی پی ایس جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یا آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور وہ آپ کی اگر پرسنل انفرمیشن ہے کر کے لینا چاہے تو لے سکتا ہے اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں دوستو یہاں پہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے اپنے موبائل فون کو کسی بھی لیپ ٹاپ یا پی سی کے ساتھ کونیکٹ کرنا آپ نے دیکھا ہوگا آپ اپنا موبائل فون لے کے جاتے ہیں اور آپ نے کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ یا کوئی بھی پروگرام انسٹال کرنا ہے تو آپ کسی بھی پی سی کے ساتھ یو ایس بھی لگا کے اس کے ساتھ کونیکٹ کرتے ہیں اور اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں اگر آپ کا وہ پی سی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی کے پی سی یا کوئی پبلک جو ہے نیٹ کافے ہے اس کے ساتھ اپنے موبائل فون کو کبھی بھی کونیکٹ نہ کریں کیونکہ آپ کی تین چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو ایک سیریل نمبر اور ایک فائل سسٹم انفرمیشن اور ایک الیکٹرونک چپ آئی ڈی اگر یہ تین چار چیزیں اس کے پاس چلی جائیں تو آپ کا موبائل فون بہت آسانی کے ساتھ وہ ہیک کر سکتا ہے تو یہ دیکھو چیزیں جس سے آپ کو بچ کے رہنا پڑے گا تاکہ آپ کا موبائل فون سیو رہے دوستو یہاں پہ جو بات آ جاتی ہے دوسری کہ اگر آپ کا موبائل فون ہیک ہو چکا ہے اور آپ کو نہیں پتا تو اس صورت میں آپ کو کیسے پتا چل سکے گا کہ آپ کا فون ہیک ہے وہ کون کونسی ایسی نشانیاں ہیں جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کا موبائل فون کہیں ہیک تو نہیں ہو گیا تو چلیے جانتے ہیں وہ پانچ ایسی چیزیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا موبائل فون شاید ہیک ہو چکا ہے دوستو سب سے پہلی جو چیز آپ کو اپنے موبائل فون میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ کے موبائل فون میں کافی زیادہ اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہوں گی جو کہ آپ نے خود نہیں کی ہیں مطلب کافی زیادہ آپ اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں جو آپ پلیٹر سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے موبائل فون میں وہ اپلیکیشن شو رہی ہوں گی جو کہ آپ نے نہ استعمال کی ہیں نہ ہی آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اور نہ ہی آپ ان پہ کوئی کام کر دے ہیں تو وہ اپلیکیشن کہاں سے آگی ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا موبائل فون ہیک ہو چکا ہے دوسری چیز یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کا موبائل فون ایک دم سلو ہو جائے گا اب یہاں پہ کافی دوسری یہ کہیں گے کہ یار فون تو جیسے جیسے چلتا ہے وہ نورملی سلو ہو جاتا ہے اگر اس کی ریم کم ہے نہیں لیکن اگر آپ کا موبائل فون بالکل نیا ہے اور اس کی بیٹری بلکل جلدی ختم ہو جاتی ہے اور فون بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور حد سے زیادہ فون سلو ہو چکا ہے مطلب بہت سست کام کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ بیک گرونڈ میں کوئی ایسی اپلیکیشن رن کر رہی ہے جو آپ کو تو نظر نہیں آ رہی لیکن جو ہیکر ہے اس نے انسٹال کر رکھی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے موبائل فون ہیک ہونے کی اگر آپ کسی کی ساتھ کول پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ووئیس ایک ہو رہی ہے آپ کی آواز گونج رہی ہے کال کے دوران اگر ایک دو دفعہ ہوتا ہے تو شاید نیٹ ورک میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کسی کی ساتھ بات کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو یہی پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کی آواز گونج کے آپ کو واپس سنائی دیتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ عجیب سا شور آپ کی آواز میں آ رہا ہے تو آپ کی آواز شاید ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ کا موبائل فون ہیک ہے اگر آپ اپنے موبائل فون کو سوچ آف کرتے ہیں مطلب اپنے موبائل فون کو بند کر دیتے ہیں اور آپ جب وہاں پہ ٹچ کرتے ہیں سوچ آف پہ تو آپ کے موبائل فون میں کوئی اور اپلیکیشن جو ہے وہ اپن ہو جاتی ہے اگر بائی مسٹیک ایک دو دفعہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر بار بار آپ اپنے موبائل فون کو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پہ الگ الگ قسم کی اپلیکیشن جو ہے وہ شو ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے موبائل فون کا کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے موبائل فون کو آف کریں یا ریبوٹ کریں اگر آپ کے پاس یہ چیز بار بار ہو رہی ہے اور آپ کا موبائل فون ریبوٹ نہیں ہو رہا یا سوچ آف نہیں ہو رہا تو آپ اپنے موبائل فون کو سمجھ لیں کہ ہیک ہے کہ کئی دفعہ شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو مختلف ای میلز یا موبائل فون پر یا میسنجر پر میسیج آتے ہیں کہ آپ نے ایک آئی فون جیت لیا ہے مبارک ہو آپ اس لنک پر کلک کر کے اپنی تمام ڈیٹیل وہاں پر دیکھیں اپنا آئی فون جو ہے اس کو لے سکتے ہیں دوستو آپ زندگی میں کبھی آئی فون اس لنک سے نہیں لے سکیں گے لیکن آپ کا فون شاید اس کے پاس چلا جائے جب بھی کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ویب سائٹ آپ کو اس طرح کا جو میسیج ہے وہ سینڈ کرتا ہے تو آپ نے کبھی بھی بھول کے بھی اس کے اوپر کلک نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے بھی اس کو ڈلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے سمپلی ڈلیٹ کنورزیشن کلک کر کے وہ چیٹ ہی ڈلیٹ کر دینی ہے تاکہ آپ کا غلطی سے بھی اس لنک کے اوپر کلک نہ ہو جائے دوستو موبائل فون اور کمپیوٹر میں انٹی وائرس استعمال کرنے کا اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو 90% لوگ ہیں وہ انٹی وائرس جو استعمال کرتے ہیں وہ فری کا ہے مطلب ان میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ ہیوی جو وائرس ہے اس کو روک سکے ٹھیک ہے چھوٹا مٹا وائرس ہوتا ہے اس کو روک لیتے ہیں لیکن جو فری کے انٹی وائرس ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پاور نہیں ہوتی لیکن آپ نے انٹی وائرس مست استعمال کرنا ہے تاکہ جو جتنے بھی چھوٹے موٹے وائرس ہیں ان کو وہ پکڑ لیتے ہیں دوستو یہ تھی کچھ باتیں جو کہ موبائل فون کے بارے میں تھی کہ ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہمارا موبائل فون ہیک ہے اور کون کونسی نشانیاں ہے جس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ موبائل فون ہیک ہو تو نہیں گیا تو یہاں پہ انٹ پہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور آپ کا موبائل فون ہیک ہو چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے دوستو جیسے آپ کو ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیزیں لگیں جو کہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں اور آپ نے غلطی سے کوئی ایسی لنک وغیرہ پر کلک کر دیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موبائل فون ہیک ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں ایک ہے ہارڈ ری سیٹ اور دوسرا ہے فیکٹری ری سیٹ دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جتنے بھی آئی ڈی ہیں ان کا پاسورڈ آپ نے چینج کر لینا ہے آپ کی جو جی میل کی آئی ڈی ہے آپ نے اگر بینک آکونٹ وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کوئی پن وغیرہ لکھیا ہے تو اس کا فوری آپ نے پاسورڈ وہاں پہ کسی دوسرے کمپیوٹر میں جو کہ سیو ہے اس میں جا کے آپ نے چینج کر لینا ہے چینج کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون کو یاد ہو ہارڈ ری سیٹ کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک دے دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اگر آپ کو ہارڈ ری سیٹ کا پھر بھی نہ پتا چلے تو آپ نے موبائل فون کو فیکٹری ری سیٹ کر دینا ہے اور فیکٹری ری سیٹ کرنے کے بعد آپ کا موبائل فون میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیلیڈ ہو جائے گا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ڈیلیڈ ہونے کے بعد آپ کا موبائل فون ایک دم بلکل فریش ہو جائے گا اور پھر دوبارہ جیسے آپ کا موبائل فون آن ہوگا تو جو آئیڈیز جن کے پاسفورٹ چینج کی ہوگے دوبارہ ان کو انٹر کریں اور جس اپلیکیشن کو آپ نے استعمال کرنا ہے جس کو آپ جانتے ہیں بس انہی کو ہی ڈونلوڈ کرنا ہے اور جس اپلیکیشن جو کہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ پلیسو سے بائیڈ ڈونلوڈ ہوتی ہیں اگر آپ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ ان کو انسٹال نہ کریں دوستو ہم میں سے کافی زیادہ ایسے دوست ہیں جنہوں نے اپنے موبائل فون میں نوٹ پیڈ بنا رکھی ہیں جن میں آئیڈی، پاسورڈ، پن، بینک اکاؤنٹ انفرمیشن وہ ساری لکھ کے سیو کی ہوتی ہے ایسا آپ کبھی بھول کے بھی مت کریں کیونکہ اگر آپ کا موبائل فون ہیک ہو گیا تو جتنی بھی آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے وہ غلط استعمال ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ موبائل فون کی سیکیورٹی کو لے کر تھی دوستو اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کر دی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا موبائل فون کبھی بھی ہیک نہیں ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے فرینڈز اپنی فیملی میمبر کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے موبائل فون کو سیکیور کر لیں تاکہ ان کا بھی موبائل فون کبھی بھی ہیک نہ ہو اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور کمٹس بکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا